اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب پبلک سروز کمیشن کے جو تحریری امتحانات ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہوں گے کیونکہ کافی زیادہ سٹوڈنٹ پریشان ہیں ان کے مائنڈ میں یہ کویسٹن چار رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پیپر کب ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنی تیاری بھی پراپر نہیں کر بارے پراپر تیاری اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ریلیکس ہیں ان کو یہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ ہمارے پیپر کب ہوں گے اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ تحریری امتحانات کب سے سٹارٹ ہوں گے جیسا کہ سب انسپیکٹر تحصیل دار نیپ تحصیل دار اور لیکچرہ ودو اور لیکچرہ اسلامیات اور دوسری اس ویڈیو میں بات کریں گے جو پنجاب پبلک سروز کمیشن کے بارہ پیپر لیک اوٹ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ نیو اپڈیٹس ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی بیل ایکن پر ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میں ایڈوکیشن یا جابز کے مطالق دیا سٹوڈنٹس کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے بروقت دیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو تحریری امتحان آتے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ان کا چانسز نہیں ہے کہ وہ فیبریری میں سٹارٹ ہوں گے اب ان کا چانسز فیبریری میں ہونے کیوں نہیں ہے جیسے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن نے سی ایس ایس کے اگزامز کا بھی اعلان کر دیا ہے سی ایس ایس کے جو اگزام ہیں وہ اٹھارہ فیبریری سے لے کر چھپیس یا ستائیس فیبریری تک ہونے ہیں کمیشن کے جو ریٹن پیپر ہوں گے تحریری امتحانات ہوں گے وہ نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ فیبریری میں نہیں ہوں گے ان کی چانسز ہیں کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ٹین مارچ یعنی دس مارچ سے انشاءاللہ پنجاب پلک سرویس کمیشن کے جو پیپر تحریری امتحانات رہ رہے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس لئے آپ اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور اس کے بعد دوسری ویڈیو دوسرا جو ٹاپک تھا جو بارہ پیپر لیک آؤٹ ہوئے ہیں اب نئے چیئرمین بھی آ چکے انہوں نے یہ معاملہ ریویو کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ہے کیونکہ اس میں دو فرقین بن جاتے ہیں ایک یہ کہ جو کہتے ہیں پنجاب پلک سرویس کمیشن کے جو بارہ پیپر لیک آؤٹ ہوئے ہیں وہ 80% سٹوڈنٹس ہیں کہ کیونکہ پیپر لیک آؤٹ ہے اس لئے پیپر دوبارہ لینے چاہیے اور 20% سٹوڈنٹس وہ ہیں جو اپنی جاوز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیپر دوبارہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے بڑی منت کے ساتھ اور بڑی سٹرگل کیا اور اس مقام تک پہنچے ہیں اب دیکھتی ہیں کہ یہ کون سا فیصلہ کرتا ہے پنجاب پلک سرویس کمیشن ان کے نیو چیئرمین جیسے ہی لیک پیپر کے بارے میں کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے گی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ